یہ نماز کا جذوے لازم ہے اصل نماز یہی ہے یہ تو بعد میں میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ آنگلہ جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہوگی اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے یہ سورہ فاتحہ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامع ترمیزی میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں موجود ہیں اور یہ عن عبادت ابن سانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادت ابن سامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف قیدہ ہوا وہ نوٹ کر لیجئے ایک رائی یہ ہے آپ اگر علیدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ جب باجمات پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو ناصرات علیہ مللم یقراب فاتحہ کتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرآت نہیں کی اس کے کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شافعی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سرری رکعت پڑھا رہا ہے خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو زہر اور اثر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سرری ہیں مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سرری ہیں عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سرری ہیں اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازمان جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اب اس کے لئے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقیم کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہلیں اپنے دل میں پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے ہمارے جوہنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چار سور آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث ادرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہوگا آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتح پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتح پڑھ لیں پھر وہ قرآن کرے گا کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقفہ ہو لیکن ایک مسئلک یہ ہے اور یہ مسئلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے سورہ عراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو خود خاموش رہو اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتح نہیں پڑھے گئے پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو خود خاموش رہو اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفت کسی ہے جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفت جاتا ہے آٹھ دس افراد ہیں ان میں سپوکسمن ایک ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو امام کی قرآت ہی آپ کی بھی قرآت ہو گئی گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرآت کر لینا درحقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرآت ہے اس میں جو حرفی مستق ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سرری نماز ہو اور چاہے جہری ہو ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسَتُو سرری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا باران یہ مسئلک ہے امام شافیق کا ایک انتہا پر ہے ہر صورت میں سرری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سرری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا امام مالک کا مسئلک ہے درمیان میں اور میں اس میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے اذکر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں وہ کیا ہے جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا امام تو پوری توجہ فستمعو لہو اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوس کر دو اور خود خاموش رہو سنوی رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے بارال ان چیزوں میں میں نے جیسا کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بریادی بات نہیں ہے نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاط علیہ ملنہ بی اقراب فاتحہ کے کتاب کیسے وہ انکار کریں گے اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہلِ حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرآن قرآن و فستمعو لہوانسے تو لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استمبات ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے